کیلچیم کو عام طور پر جتنا سمجھا جاتا ہے یہ ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے 99 فیصد کیلچیم ہماری ہڈیوں اور دانتوں میں سٹور ہوتی ہے اور ان کو ہیلڈی رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری بوڈی میں بہت سے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جن کو پرفورم کرنے کے لیے ہماری بوڈی کو کیلچیم کی ضرورت پڑتی ہے جسم میں کیلچیم کی کمی ہو جانے پر ہر ایج گروپ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہمارے جسم میں کیلچیم کی کمی ہو جانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم خوراک کے ذریعے اگر بہت کم مقدار میں کیلچیم کو انٹیک کر رہے ہیں یعنی ہماری خوراک میں بہت کم مقدار میں کیلچیم موجود ہے تو تب بھی آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں کیلچیم کی کمی ہونے لگے گی اگر ہمارے جسم میں ویٹمین ڈی کی کمی ہو گئی ہے تو تب بھی ہمارے جسم میں بل آخر کیلچم کی کمی ہو جائے گی کیونکہ ویٹمین ڈی وہ ویٹمین ہے جو ہمارے جسم کو رکوائر ہوتا ہے کھائے گی خوراک سے کیلچم کو جذب کرنے کے لیے اور اگر ہمارے جسم میں کافی مقدار میں ویٹمین ڈی مجود نہیں ہوگا تو ہمارا جسم کھائے گی خوراک سے کیلچم کو کبھی بھی جذب نہیں کر پائے گا اسی طرح ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جن کی کمی یا زیادتی ہونے پر بھی ہمارے جسم میں کیلچم کی کمی ہونے لگتی ہے اسی طرح اگر آپ کو لیور کا مسئلہ ہے یا آپ کا لیور ٹھیک طرح سے فنکشن نہیں کر رہا تو تاب بھی آپ کیلچم کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چال پاتا کہ ان کی بوڈی میں اس بہت ضروری منرل کی کمی ہو چکی ہے لیکن جسم میں کیلچم کی کمی ہونے پر بہت ساری ایسے نشانیاں ہیں جو آپ کو ضرور نظر آتی ہیں ان نشانیوں میں مسلز میں پین کر رہنا ہاتھ پاؤں میں عجیب طرح کین سنسنہ ہٹ کا ہونا یاداش کا کمزور پڑ جانا اور کنفیوجن کا ہونا ہٹیوں اور دانتوں میں کمزوری کا ہو جانا جوڑوں میں درد کر رہنا ناہنوں کا کمزور پڑ کے آسانی سے ٹوٹنے لگ جانا شامل ہیں لیکن ہم اپنی لائف سٹائل میں چھوٹے چھوٹے چینج کر کر اور گھر میں ملنے والی کچھ گریلیو اور بلکل دیسی چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کر اپنے جسم میں ہونے والی کیلچم کی کمی کو بہ آسانی دور کر سکتے ہیں نمبر ون مورنگا مورنگا ہمارے ہاں ملنے والی ایک عام سی جڑی بوٹی ہے جو آسانی سے ہر پرساری کتکان سے آپ کو مل جائے گی لیکن اس کو کبھی بھی آپ ممولی نہ سمجھے گا کیونکہ اس میں دوسرے چار گنا زیادہ کیلچم مجود ہوتا ہے اور انڈوں سے چھتیس گنا زیادہ میگنیشم مجود ہوتا ہے پر ایک چیز یاد رکھئے گا ہماری بوڈی میں میگنیشم کی کمی ہو جانے پر بھی ہماری بوڈی کیلچم کو جذب کرنا بند کر دیتی ہے اس لیے اگر آپ مورنگا کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو دوسرے چار گنا زیادہ کیلچم حاصل ہوتا ہے بلکہ انڈوں سے چھتیس گنا زیادہ میگنیشم بھی حاصل ہوتا ہے مرنگا کو آپ بہت طرح سے استعمال کر سکتے ہیں مرنگا کی چائے بنا کر بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اسے دہیں اور ملک شیک میں ڈال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں کیلچم کی کمی ریٹیکٹ ہونے پر آپ کو دیری پروڈیکٹس ہی ریکمنٹ کی جاتی ہیں ان میں دودھ مکھن چیز اور پنیر وغیرہ شامل ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کے جسم میں کیلچم کی کمی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دودھ پنیر چیز اور مکھن وغیرہ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں نمبر تھری ہرے پتوں والی سبزیاں اور ڈالے وغیرہ تقریباً تمام ہی ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک وغیرہ میں آئرن کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مقدار میں کیلچم بھی پایا جاتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں دو سے تین بار لازمی ہرے پتوں والی سبزیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جتنی بھی دالیں ہیں ان میں بھی کافی مقدار میں کیلچم مجود ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ہرے پتوں والی سبزیاں اور ڈالوں کو ضرور اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں نمبر فور ویٹیمنٹ ڈی جیسا کہ ویڈیو پہ آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اگر آپ کے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تب بھی آپ کی بوڈی کھائے گی کھراک سے کیلچم کو جذب نہیں کر پاتی اس لئے اگر آپ کے جسم میں بھی کیلچم کی کمی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ اندانہ صبح 15 منٹ سورج کی دھوپ لازمی لیں صبح کی سورج کی دھوپ لینے سے جسم میں ویٹیمنٹ ڈی پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اڈوں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اڈوں میں بھی کافی مقدار میں ویٹیمنٹ ڈی مجود ہوتا ہے اور ساتھ میں کیلچم بھی نمبر پانچ ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس جیسے کہ بادام اور چاروں مغز وغیرہ میں مگنیشم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے آپ کی بوڈی میں مگنیشم کی کمی ہو جانے پر بھی آپ کی بوڈی کیلچم کو جذب کرنا بند کر دیتی ہے اس لئے ایسے ڈرائی فروٹس کو استعمال کریں جن میں کیلچم بھی مجود ہو اور کیلچم کے ساتھ ساتھ مگنیشم بھی پایا جاتا ہو جیسے کہ بادام افروٹ اور چاروں مغز وغیرہ اگر یہ ویڈیو آپ کیلئے ہیلپ فور رہی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا ایکون کو بھی دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی سیلیکٹ کا لیجئے گا